ونیسواں جو قلعہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں خوف ہے کہ نظر بد لگ سکتی ہے نظر لاحق ہو سکتی ہے تو بھائیوں اس کو چھپانا وہ کس طرح یعنی کبھی کبھی زیادہ مبالغہ کرنا خوبصورتی زینت میں یہ بھائیوں صحیح نہیں ہے خاصتاً اب اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں حسد کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے حسد کرنے والے زیادہ ہیں تو جہاں آپ دعوتوں میں جا رہے ہیں شادی بیعہ میں جا رہے ہیں یا بازاروں میں جا رہے ہیں تو ادھر مبالغہ کرنا خوبصورتی میں زینت میں خاصتاً چھوٹے بچے یا بچیاں یا عورتیں یہ بھائیوں بہتر نہیں ہے یہ ایک سبب بنتا ہے کہ نظر بد اور ایسے ہی شر پسند کے نظر لگ جائے جس کے وجہ سے نقصان لاحق ہو جائے ایسے جگہوں پر شیاطین بھی ہوتے ہیں تو محفوظ کرنے کے لیے اس کا خیال کرنا چاہیے اور زیادہ ٹیپ ٹاپ یا زینت سے بچنا چاہیے اور اس کی دلیل ہم لے سکتے ہیں سورة یوسف میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا یعقوب علیہ السلام کے متعلق وَقَالَ يَا بَنِيَّ بھی اس طرح ڈرے جہاں ایک سبب بنا کی نظر لگ سکتی ہے تو اس سے انہوں نے بچنے کی کوشش کی تو ادھر بھی یہ کوشش کرنی چاہیے اور خاص طرح آپ جہاں ایسی جگہ پہنچ رہے ہیں جہاں آپ جان رہے ہیں جہاں اتعام ہیں شر پسند زیادہ ہوں گے تو وہاں مزید احتمام کرنا چاہیے یہ تو ایک سبب ہے اس کے علاوہ اہم جو اسباب ہے وہ ذکر کا احتمام کرنا جو پچھلے دو درسوں میں جس کی اضاحت کی گئی اس میں مختلف جو دعائیں ہیں اس کا احتمام کرنا